ادعو الہ سبیل ربک بالحکمہ والموعظت الحسن وجادلہم باللتیہ احسن معاشرے کی تین سطحیں ہوتی ہیں معاشرے کے تین طبقات ہوتے ہیں انٹیلیکچولی اقلی اعتبار سے علمی اعتبار سے تین طبقے ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں ایک طبقہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں اور زیادہ عقلی دلائل اور براہین ان کو سمجھ نہیں آتے ان کو جٹکی مثالیں دی جاتی ہیں ان کو ان کے محول سے متعلق مثال دی جاتی ہے تو انہیں بات سمجھ آتی ہے سیدھی سیدھی بات آتی ہے سمجھ فاز اور نصیحت سمجھ آتا ہے انہیں انہیں تلائل سے انہیں براہین سے انہیں اقلی اور منطقی باتوں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی دعوت دینی ہے کیسے؟ الموعظة الموعظة الحسنة ان کو کہانیاں سنائی جائیں ان کو قصے بتائے جائیں لیکن صحیح کے سے صحیح کہانیاں ان کو ان کے زندگی اور ماحول مطابق میں سالیں دی جائیں معاشرے کا دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے جو دلائل اور اقلی اور منطقی پیمانوں پہ بات کو سمجھنا چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ ایسے لوگوں کو حکمت اور دنائی سے منطق کے ساتھ اقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ براہین کے ساتھ فہم و فراست کے ساتھ دانش و بصیرت کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے اور دین کی دعوت پہنچائی جاتی ہے معاشرے کا تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مخصوص نظریات کا تفاہ کرنے والا ہوتا ہے وہ کچھ خاص طرح کی نظریات رکھتا ہے اور ان کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہوتا ہے ان کو چھوڑنا تو دور کی بات لوگوں کو ان کی طرف لانے والا ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے مجادلے ڈیپیٹ کے ساتھ مناظرہ اچھے انداز کے ساتھ تلائل کا تبادلہ ہوتا ہے اچھی باتوں اور بری باتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے نکھارا جاتا ہے مسئلوں کو اور ان کے اندر نکھار پیدا کرنے کے بعد ان لوگوں کو قائل کیا جاتا ہے جو کسی دوسرے نظریے پہ کھڑے ہوتے ہیں جب وہ قائل ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنے نظریے کو چھوڑ کے صحیح نظریے کو مان لیتے ہیں تو تین معاشرے کے طبقات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے تین باتیں ارشاد فرما دی جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو حکمت و دانائی کے ساتھ دعوت کا کام کریں اور وہ لوگ جو سادہ لوہ ہیں انہیں معزت انہیں کہانی انہیں قصہ انہیں مثال دے کے ان کی زندگی کی مثالیں دے کے سمجھایا جائے اور دعوت دی جائے اور تیسرے وہ لوگ جو کسی نظریے کے حامی بن کر کھڑے ہوں اور ان کو ان کی بنیاد غلط جو ہے بتانی ہو اس کے لیے ان کے ساتھ محاکمہ کیا جاتا ہے مجادلہ کیا جاتا ہے اچھے طریقے سے پڑے لکھے انداز کے ساتھ دلائل پیش کیا جاتے ہیں ان کے نظریے کا دلائل کے ساتھ رد کیا جاتا ہے پھر وہ مان لیتے ہیں تو یعنی دعوت کا کوئی طریقہ اور دعوت کسی پشنے میں کوئی بھی ایسا طبقہ جو موجود ہو اللہ نے اپنے دین میں اس کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ ان کو دعوت نہ دی جائے ہر سطح پہ دعوت دینے کا حکم موسیقی موسیقی